ہمارے ساتھ بھی آنے والے ہیں ہم کبھی بہت بہت فاغت کرتا ہوں آپ جیسا سہوی درسکوں کو معلوم ہے کہ اس رمیدان کی بیمین انشید اور بھاگ کے اوپر میں ہم چرچہ کر رہے ہیں اور اس پر بھاگ دو پہ جو ناغرکتہ اور سمتا کادھیکار کے سندر میں ہم جو آج باتیں کرنے والے ہیں اور ایک ایک جو بھاگ انو بھاگ انسوچی ہے وہ ایک دوسرے کی کڑی سے جڑا ہوا ہے تو آج کی اس مہتپور چرچہ پر میں سب سے پہلے آج ہمارے وقتہ جو ہے شاملال بھارگو صاحب ان کے پاس ہی لوٹنا چاہوں گا اور شاوی دھان کی جو بیمین انشید اور ان کی جو مول بھوت جو فنڈمنٹل رائٹس ہے اس کے سمتا کادھیکار ہے اس کے سندر میں آج جو باتیں ہوئیں گی پچھلے بار جو پریچرچہ میں تھوڑی ادھوڑی رہ گئی تھی اس کو بھی کوٹ کرتے ہوئے میں چاہوں گا شاملال بھارگو صاحب سے کہ شامیدھان کی جو وشتپ جو اپیسوڈ چل رہی ہے اس پر آپ اپنی بات رکھیں بھارگو صاحب جائے بھیم سر جائے بھیم سب سے پہلے وائی شاپ مانوطہ چینل کے اونار ادنی اگراج شنگ ساہب کارکران کے انکر سمماننی سری جدی سکولے ساہب سمماننی شنگ سری راجن بنجارے ساہب اور وائی شاپ مانوطہ چینل کے درسک سمماننی ناگرک بند ہو آپ سب کو جائے سمیدھان کچھ سمیدھان کے اوپر میں چرچہ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک بیقتی سمیدھانک بیقتی بنے ہر بیقتی اپنے ادھکار اور مولک کرتبے کو جانے تاکہ وہ رائٹ مین بن سکے یہ ہمارا مقصد ہے اور لمبے سمیدھان سے لوگوں نے سمیدھان کو پر دھیان نہیں دیا ہے سمیدھان 1950 میں لاغو ہوا آج تیہتر چوہتر ورس ہو گئے ہیں سمیدھان کو لیکن چوہتر ورسوں میں دیش کے ناغریکوں کے پاس بھارت کے سمیدھان ارہی نہیں پہنچ پایا ہے جب کی سمیدھان سے ہی دیش چلتا ہے ساسن پرساسن چلتا ہے سارے ادھکار سمیدھان سے ہی ہمیں ملتے ہیں لیکن بیڈمبنا ہے کہ چوہتر ورسوں کے بعد ہم لوگوں نے سمیدھان کی کافی اپنے گھر میں نہیں رکھ ارہی اس کو کھول کر دیکھا ہے نہ پڑھا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی ہر بھر میں سمیدھان کی تابی پہنچ جائے ہر آدمی اس کو پڑھ کر کے ایک رائٹ میں ایک اچھا آدمی ایک اچھا ناغریک بنے یہ اس سیریل کا مقصد ہے تو آئیے آج میں سمیدھان کے اوپر میں کچھ چرچائیں پہلے ہوئی تھی آج ہم آٹکل پندرہ سولہ سترہ یہ جو بھاگ تین سمتا بھاگ 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 راج چھتر میں کسی بھی بھاگ کو بیدھی کے سمک سمتا یا بیدھیوں کے سمان سمک سمک سم بن چیت نہیں کرے گا یہ ہم نے بتانے کا کوشش کی ہے کہ سمتا قدھکار کا مطلب یہ ہے کہ سمان لوگوں کے لئے سمان قانون ہونا چاہیے اور اسمان لوگوں کے لئے اسمان قانون بننا چاہیے تاکہ وہ سمتا کے لیبل تک پہنچ سکے یہ ہم لوگ بتانے کا جو سکتیا آج ہم لوگ آرٹیکل پندرہ پر آتے ہیں اس کے نردیس راج کو بھی نردیس ہے اور راج کے ناغرکوں کو بھی نردیس ہے آٹیکل پندرہ کا کلاس ایک یہ راج کے لئے نردیس ہے راج کو کہتا ہے آٹیکل پندرہ کلاس ایک کہ راج کسی ناغرک کے بیرود جیول دھرم مول ونس جاتی لنگ جن اکھان یا ان میں کسی کے ادھار پر کوئی بھی بھی نہیں کرے گا یہ ساب بتا رہا ہے آٹیکل پندرہ کہ جب ہمارا دیش کا سمیدھان نہیں بنا تھا اس کے پہلے اس دیش کے اندر میں لوگوں کے ساتھ دھرم مول ون جاتی لنگ اور جن مست آدھار پر بھی بھاو کیا جاتا تھا کوئی نہ کوئی بھی رہا ہوگا اس time میں جو اس پرت کو جن مدی جن جم جم سمیدھان کے پہلے دھارمک کانون چلتا تھا اور دھارمک کانون سے لوگ جو ہے پریس کرتے ہیں دھارمک کانون کو اور اسی سے سنسکار بنتا ہے اور اسی سنسکار کے تحق مولوانس کے نام سے جاتی کے لام سے اور لوگ کے نام سے جو خطرناک ہے دیت کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے تو یہ سب تھا اس لئے آٹیکل پندرہ جب بنایا گیا سمیدھان صبح میں تو لمبا اس پر ڈیبیٹ ہوا چرچہ ہوا اور لمبا ڈیبیٹ دھرم کے لام سے کچھ کو بھیج باؤ نہ کرے گا بعد میں یہ دھرم سب جو ہے جو ہے جو سمیدھان صبح دن میں پنا جو پریمبر میں ڈالا گیا دھرم نل پیق سے کہا گیا ہمارے دیش کو اور سمیدھان صبح دن پریمبر میں ڈالا گیا آج کے تاریخ میں مول بھوت دھرم نل پیچ جو ہے بیسی شکر میں اس کو رکھا گیا ہے تو یہ ہو گیا تو راج کی لیے نردیش اسی پرکار سے آٹکل پندرہ کلاس 2 کلاس 2 یہ کہتا ہے کوئی ناغری کول دھرم مول ون جات ی کسی کے ادھار پر دکانوں سارو جنیق بھوج نالیوں ہوتلوں اور سارو جنیق منورنجن کے اسطحانوں میں پرویش یا پون تہ یا بھاگ تہ راج ندی سے پوشیت یا سادھارن جنتہ کے پر یوک کے لیے سمر پیت پون تلاب اسنان گھاٹ سڑک اور سارو سماغم کے اسطحانوں کے اوپیوگ کے سمبند میں کسی بھی نیری یوگیتہ دائت نیربند یا سرط کے ادھین نہیں ہوگا یعنی کوئی بھی ناغریک کسی بھی بیت سے یا کسی بھی ناغریک سے جو سارو جنی جو اسطحل ہیں یا دکان ہیں جس کو سرکار جو ہے اپنے ندھی سے پوشیت کرتا ہے پون تہ ندھی سے یا بھاگ تہ ندھی سے اسمیں انسرہ سرکار کا اس اسطحانوں کا اس تو ان وستوں کا ان بھی بھاگوں میں وہاں پر کوئی بھی ناغریک دھرما مول ون جاتی لنگ اور جن اسطحان کے ادھار پر کسی ساتھ میں بھی بھاو نہیں کرے گا تو آدمی جو ہے سمتا کے لیبل پر پہنچ ے گا یہ جو ہے پندرہ دو کلاس دو کہتا ہے اب تین کیا کہتا ہے اس انوچ چھے کی کوئی بات راج کو اسطریوں اور والکوں کے لیے کوئی ویشے سببند کرنے سے نیمارت نہیں کرے گی یعنی راج کو کہا گیا ہے کہ سمتا کے ادھکار کے انترگت اگر اسطریوں کے لیے اور بالکوں کے لیے کوئی بیشے کانون بناتا ہے اور بیشے کانون بنا کر کے ان کی حالات کو ان کی ستی کو ٹھیک کرتا ہے تو اس میں سمتا کے ادھکار کا اُلنگان اس کانون کو نہیں مانا جائے اور محلاؤں کو آدھکال میں یا سمیدھان لاغو ہونے کے پہلے کسی بھی پرکار کے ادھکار نہیں تھا بھال بیوہ ہوتا تھا کم عمر میں سادھی کر دیتے تھے پلچر سے آ رہا تھا بھارمی کانون سے آ رہا تھے ساری چیزیں کم عمر میں سادھی ہونے کے کارن بہت سے لڑکیاں محلائیں ختم ہو جاتے تھے عمر سے پہلے ختم ہو جاتے تھے بہت بہت پتی کے کئی کئی رانیہ کئی عورتیں ہوتی تھیں اور جب چاہے جب اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کسی پرکار کے سمپتی کا دھکار نہیں ہوتا تھا تو ایسے محلائیں در در کے ٹھوکرے کھاتی تھیں اور آسمائے اُن کا مرط ہو جاتا تھا افمان کی جندگی ہو تیتے اسی پرکار سے ستی پرکار تھا چھوڑ جستی جان بوچ کر کے ان کو ستی میں ڈال دیا جاتا تھا پتی بھر گیا تو اس کو ستی میں ڈال دو یہ بھی دھرمی کانون تھا دھرم سے یہ سارے چیزیں آتے ہیں آج بھی ہمارے دھرمی کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کسی بھی دھرم کا ہو میں یہ دھرم کی بات بھی کر رہا ہم ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی سکھ میں تو نہیں ہے لیکن سکھ تو آدھونik دھرم ہے لیکن عیسائی ہے عیسائی ہوں میں جو دھرم گرند ہے اس میں مہیلاؤں کو برابر کذکار نہیں ہے سمتر کذکار نہیں ہے کسی نہیں کسی چھترے میں ان کو روکا جا رہا ہے ان کو ٹوکا جا رہا ہے ان کے بکاس کو روکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھارت کے سمیدان جب بنا تو آتکل 15 کلا چین کو جب لکھا گیا یہ ساری باتوں کا گمبر چنطن اور دھیان کیا گیا اور دھیان سے پتا چلا کہ یہ ورد جو ہے مہیلائی جو ہے بہت پیچھڑے ہوئے ہیں ان کو اگر اوپر اٹھانا ہے تو ان کے لیے سپیشل کانون بنانا پڑے گا اور کانون بنانے کا کوشش بھی کیا بابا صاحب امبیٹ کر اسی سمائے ہندو کوڑ بیل مہیلائوں کے لئے کوشش کیا لیکن بابا صاحب کے رہتے رہتے تو نہیں ہو پایا باد میں ہوا بابا صاحب کو ہندو کوڑ بیل اور انو سوچ جن جاتی نی ان پیچھڑا ورگ OBC OBC کے لئے جو کمیشن کنیوکتی کے لئے جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں ہو پایا تو بابا صاحب امبیٹ کر کو تیار پتر دینا سن سن سدر سے تیر اب اسی برکار سے آتے ہیں 15 article 15 कا class 4 اس انو 6 کی 29 کے خند دو کی کوئی بات راج کو سماجی اور ساکشن درشتی سے پیچھرے ہوئے ناغرکوں کے کنی ورگوں کی انتی کے لئے یا انو سوچ جاتیوں اور انو سوچ جن جاتیوں کے لئے کوئی بیسیش اُببند کرنے سے نیمار نہیں کرے گی یہ بہت مہت پورن آرٹیکل ہے آرٹیکل 46 جو نیتی نیرد سکتر تو ہے اس میں یہ کہا گیا سمیدھان بناتے سمائے کی انو سوچ جاتیوں اور جن جاتیوں اور ان دور بل ورگوں کے سکھا اور ارث سمبند ہیتوں کی اب بردی کے لئے راج جنت دور بل ورگوں کے وش شتت تیہ انو سوچ جاتیوں اور انو سوچ جن جاتیوں کے سکھا اور ارث سمبند ہیتوں کو بھی سادھانی سے عبیبیتی کرے گا اور سماج اعنی بردی سب براکار کے سوشن سے ان کی سند اکشن کرے گا یہ آرٹیکل 46 نیتی نیدی سکت تمہیں کہا گیا جیسے ہی ہمارا دیت آجاد ہوا اور جو سمیدھان سبھا تھا وہ سنسط کے روپ میں کام کرنے لگا تو جب سنسط کے روپ میں کام کرنے لگا تو سنسط جو ہے راجیوں کو کہا کہ آپ آرٹیکل 46 کے تحت کانون بنا کیونکہ انسوچی جانتی کے لوگ سماجی اور سہیشک درستی سے بہت پیشڑے ہوگے ہیں تو ایچے ورگوں کو خیقہ میں اوپر اٹھانے کے لیے ان کے لیے آپ کانون بنا تو کچھ راجی جو کانون بنانا شروع کیا تو جو اگڑے برگ کے جو لوگ تھے ان کو تخلیق ہوا تو وہ لوگ جو ہے آہ ریل آپ اپیل کر ہائی کوڑ میں ریٹ داہر کر دیئے بولے یہ ہمارے سمتہ کے ادھکار کا اُلنگان ہو رہا ہے دیکھے کتنا من میں ان کی یہ ہے ہزاروں سال تک جو ہے سکھا کو روپ کر کے رکھا گیا تھا پرتی بندیت کر کے رکھا گیا تھا شروع شروع ٹرائب اور مہلاؤں کے لیے جب سمیدھان میں لکھا ہے آرٹیکل 46 میں اور اس کو جب لاغو کرنے کے لئے نیام قانون بنایا گیا تو بھی پیٹ درد چالو ہو گیا مطلب جو کالیج ہے میڈیکل کالیج ہے یا انجینیرنگ کالیج ہے اس کے لئے بیوستہ کیا گیا جب پکم بورائی راج نام کی جو مہیلہ تھی پندکانی تھی وہ جو ہے اپیل کر دی مدراز ہائی کوڈ میں اور اپیل کرنے کہ انہوں نے کہ کہ نائی یہ ہمارے پندیمنٹل رائیٹ کا اُلنگان ہو رہا ہے سمتہ کا دکار کو بناتے ہو اور ان کو ریجیرے ویشن دیتے ہو ایجیو کیسن میں تو ہمارے بچے کہ جائیں گے اس ٹائم پہ ہائی کوڈ بن چکا تھا ہائی کوڈ میں جب یہ اپیل گیا ہائی کوڈ کے جج نے کہا کہ بھائی یہ آرٹیکل 46 یہ تو نیتی نیر رہی سکتا تو ہے اور نیتی نیر سکتا تو جو ہے یہ چیلنجے بل نہیں اس کو ریٹ نہیں لگا جا سکتا ہے ات لیے یہ سمتا کا دکار جو ہے سمتا کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 14 کے تحت آرٹیکل 15 کے تحت تو یہ جو ہے آرٹیکل 46 جو ہے یہ پریویل نہیں کرے گا سمتا کے دکار پر ایک کا کر کر کے بچوں کو ملا تھا اس کو بند کروا دیا دوسر سمتا بابا ساہج سمیدھان سبھا میں وہ کانون منتری تھے تو انہوں نے یہ کیس کے لیے بڑا لمبا چونڑ بھاسن دیا تھا میں بھاسن میں آپ لوگ کو سن آنا چاہتا ہوں چم پکم درائی راجان کے کیس پر بابا صاحب نے کہا تھا سمیدھان کا ٹیکس ہے سمیدھان کو جو ویلو ہے سمیدھان کیوں بنایا گیا اس کو نہیں سمجھ پایا انہوں نے صدا کہا اور انہوں نے کہا کہ بنایا انہوں نے کہا کہ فنڈرمنٹل رائٹ کو جو ہے جو آرٹیکل 46 ہے نیتی نیردی سکت تک ہے اس کے لئے کانون بنانے میں فنڈرمنٹل رائٹ کو روڑا بنائی جا رہا ہے یہ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا مطلب ججمن صحیح نہیں ہوا ہے اور یہ بھی کہا انہوں نے جب میں وکیل تھا انہوں نے اپنے لنبا چمرا بھاسن میں کہا تھا کہ جب میں وکیل تھا تو لوگوں کو اور جج کو بتاتا تھا کہ جج کا ججمن کیسا ہونا چاہیے اور اس کو میں کہتا تھا کہ جج کا جو ججمن ہے وہ جسٹ لہ ہونا چاہیے جسٹ ہونا چاہیے اور جو پارلیام میں بناتا ہے تو جسٹ لہ پارلیام میں کو بنانا چاہیے اس لئے یہ جو دیسیزن جو آیا ہے چپکن دورہ راجان کیس میں اس کو ماننے کے لئے تو بہت دیا ہوں کیونکہ اس کو پاور ہے جج کو لیکن میں اس کا ریسپیکٹ کروں گا یہ ضروری نہیں ہے اس لئے کوئی بھی جج کو ریسپیکٹ بل جو ہے ڈیسیزن دینا چاہیے کی رائے کرنے کے لئے بابا ساہب پہلے کئی بار بول چکا ہوں ابھی بولتے رہا ہوں کہ ہمارے دیش کی کلچر میں ہے یہ دھارمی کانون سے آیا ہے اور دھارمی کانون آج بھی چل رہا ہے جس میں آج بھی جاری ہے لاغو ہے تو اس کو ختم کرنے کی لیے سنسد بھون میں سنسد سب سب سمیدھان سب میں سمیدھان سب کے ممبروں نے آرٹیکل سترہ ایس پریسیتہ کا آند آرٹیکل لکھا ایس پریسیتہ کا آند کیا جاتا ہے اور اس کا کسی بھی روپ میں آج نسید کیا جاتا ہے ایس پریسیتہ سے اوبجی کسی بھی نیری یوگ نیری یوگ یتا کو لاغو کرنا اپراد ہوگا جو بیدھی کے انسار دنڈنی ہوگا ہوا جہات جات پات ماننا یہ اس کو دنڈنی اپراد بنایا گیا سمیدان سب میں اور اسی کے تحت 1955 میں کانون بنا سی ادھ 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 کوئی زیادہ سنرکشن نہیں مل پایا کاشتی جم بڑھتے رہا لوگوں کے ساتھ مہنیا اتی اتی اچار ہوتے رہا جاتی کی نام سے 1989 میں پھر اس میں امینڈ کیا گیا اور اس تی اتی اچار نیمارن ادھ ادھ بنایا گیا اور پھر اس میں جو ہے پھر 2018 میں پھر اس میں سن سو دھ کیا گیا تو ابھی آپ سنے ہوں گے گھٹنا سو کو ڈائیلوٹ کیا کیا تھا اس کو ڈائیلوٹ کیا تھا ڈائیلوٹ اس اس پھر اس پھر کے بعد میں کسی بھی دی جا سکے گی ڈائیلوٹ 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 دھارم کو سمجھ نے پہلے یہ ہم نے دیکھنا پڑا گئی ساری دھارم کو بہت سار دھارم ایک سار دھارم کا مطلب سچے ایمانداری جھوٹ اور دھرم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا س اس میں ایسی بیچار چرچہ کرنا چاہتا تھا لیکن آر ایک سن کو مانگنے آہ تو آر ایک سن کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے حق شین رہے ہیں وہ آپ کے بلو جیتنے لوگو سڑکو پر مار رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ڈیمیج کر رہے ہیں تو ہمیں کیونہ رائش ستا لے کر کے سارا کو پٹے ہوئے ہیں تو ایسے راج نیتی پہ پہنچنا بہت مسئل ہے سبتہ کے سرط پر پہنچ ہوگے سبھی آپ کسی کو دے سکھوگے جب تک سبتہ سرط پر نہیں پہنچے ہو چھوڑ نہیں سکتے نا چھوٹے موڑے سپری سپری سوڑے ساملال بھارکو جی کا راج جی کا اور میگراج جی کا بہت بد دنوات جی بھی نو